اِنَّ السَّلَاةَ كَانَتَ عَلَى الْمُومِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدْقَ اللَّهُ الْعَظِيمَ صَدْقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ وَنَحَنَ وَلَى ذَلِكَ لَمَنَ الشَّاهِدِينَ وَشَاكِنِ وَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّلْعَالِبِينَ اَيَّهِ مَوْرَاد جی لگا کر عقیدت و محبت کے ساتھ نبی کی برگاہ میں درود پاک کی ڈالی پیش کریں سیدنا وشفینا وحبیبنا وولانا وحمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ السلام علیکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم حضرات خطبہ مسرونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی اللہ تبارک وطالعہ کلامِ مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا سَلَا تَقَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَا کِتَابًا مَوْقُوتًا کہ بے شک نماز مومنوں کو پر فرض ہے وقتوں پر ہم اور آپ جس جانب بیٹھے ہوئے ہیں یعنی قبلہ کے جانب رف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری اور آپ کی نگاہیں مسجد کے چاروں طرف گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ٹھیک ہمارے سامنے آپ کے سکین پر ایک بورڈ پر سب سے اوپر ایک آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے جو ہم اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سبھی لوگ دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو سب سے اوپر لائن لکھی ہوئی ہے ہیڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ اِنَّ السَّلَاةَ قَانَةَ عَلَى الْمُومِنِينَ کہ بے شک نماز مسلمانوں کو پر فرض ہے نماز کے وقتوں پر حضرات اس آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہے پتہ چل گیا معلوم ہو گیا کہ نماز کس کو پڑھنا ہے نماز کس کو اوپر فرض ہے اب آپ کے دلوں میں ترہ ترہ کے سوال پیدا ہوتے ہونا حضر آئیں گے کہ نماز مالداروں کو پر فرض ہے نماز عرقوالوں کو پر فرض ہے نماز جو ہے افغانوالوں کو پر فرض ہے نماز جو ہے گوروں کو پر فرض ہے نماز عربی پر فرض ہے نماز جو ہے جو آلیشان بندگوں میں چل رہا کرتا ہے نماز اس کے اوپر فرض ہے جو آلیشان گاڑیوں میں گھما کرتا ہے نماز اس کے اوپر فرض ہے نماز گریبوں پر فرض نہیں ہے نماز مزدوروں پر فرض نہیں ہے نماز بے قصوں پر فرض نہیں ہے مہدرات محترم اسری قرآن علیہ اللہ نے اعلان فرماتا ہے اِنَّا سَلَا تَقَانَتْ عَلَى الْمُمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُودًا کہ بے شک نماز ہر آقل و بالی مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے اب وہ چاہے مرد ملدار ہو چاہے وہ عورت غریب ہو چاہے وہ مرد بچہ ہو جو سن بلغ تک پہنچ گیا نماز کب سے فرضیت ہے ایک مسلمان کے اوپر نماز کب سے فرض ہے نماز کب برنا وہ شروع کرے گا کتاب پاک میں ہے کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی عادت لگائی جائے نماز بنے کی عادت ڈالی جائے اور جب بچہ سات سال کے عمر میں ہے تو نماز بنے کی عادت ڈالی جائے اور اگر بچہ جب نو سال کے عمر میں پہنچ جاتا ہے اور بچہ نماز نہیں پڑتا ہے تو والدین کو پر ذمہ داری ہے یہ والدین ڈنڈا ہمارے کا جو اپنے بچوں کو یہ نواز پرہائے لیکن آج عالم یہ ہے کہ آپ نے اور ہم نے تمام لوگوں نے مل کر عالی شان مسجد کی تعمیر کر دی جو ہمارے اور آپ کے لگاہوں کے سامنے ہیں سبھی لوگ دیکھتے ہو نظر آ رہے ہیں کس طرح کا روغن ہونا چاہیے کس کلر کا پینٹ ہونا چاہیے کیسی برتی لگنی چاہیے کیسا بلو لگنا چاہیے کیسا کنکمہ لگنا چاہیے یہ تمام چیزیں ہم نے مہیا کر دی ہے حضرات محترم جب رب تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو اس دنیا میں پیدا فرمانا چاہا جب انسان کو پیدا فرمانا چاہا تو اس دنیا میں کیا تھی دنیا کا وجود نہیں تھا حضرات نہ اس دنیا تھی بلکہ اللہ کا نور تھا رب تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے رب کیا تھا تو رب نور تھا نور کے سوا کچھ نہیں تھا نہ زمین نہیں تھی آسمان نہیں تھا چاند نہیں تھا سورج نہیں تھا یہاں تک کہ انسان بھی نہیں تھے رب کا نور ہی نور تھا رب نے جب چاہا کہ ہم انسان کو پیدا کرے تو رب تبارک ہوا تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے زمین کو پیدا کر دیا رب نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے آسمان کو پیدا کر دیا رب نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے سورج کو پیدا کر دیا رب نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے چاند کو پیدا کر دیا رب نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے رب نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے جب حیرات کو پیدا کر دیا رب تبارک و تعالی نے اس انسان کے لئے سب چیزوں کو پہلے پیدا فرمایا تاکہ میرا محبندہ جب دنیا مجھائے تو یہ شکایت نہ کرے مولا سجدہ کہا کروں زمین نہیں ہے مولا کیا پیوں پینے کے لئے پانی نہیں ہے مولا اپنے جوہے آشیاں نہ کہاں بناو زمین نہیں ہے مولا گاری پر کسے چلوں ڈیزل نہیں ہے مولا گاریوں کا استعمال کسے کروں پیٹرول نہیں ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک رب نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے پیدائش سے پہلے انسان کی جو جو ضروریات تھی رب نے پہلے پیدا فرمایا بعد میں بندہ کو بھیجا اور اس بندے سے وعدہ لیا میرا بندہ اب تم دنیا میں جا رہے ہو کیا کروگے دنیا میں جا رہے ہو کیسے زندگی گزاروگے دنیا میں جا رہے ہو کیسے عمل کروگے ہم نے آپ نے سب نے یہ رب سے وعدہ کیا ہے کہ مولا ہم دنیا میں جائیں گے تو تیری عبادت کریں گے ہم اور آپ سب لوگ دنیا میں آنے سے پہلے رب سے وعدہ کیا ہے کہ ہم جائیں گے تو تیری عبادت کریں گے رب نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے دنیا کے تمام چیزوں کو پیدا کر دیا ٹھیک اسی طرح آپ کے بستی میں یہ علیہ جامعہ مسجد اس بات کی ثبوت ہے کہ نمازیوں کو پائدہ ہونے سے پہلے رب نے مسجد کو پائدہ فرما دیا نمازیوں کو پائدہ ہونے سے پہلے رب نے اس بلنی کو کھارا کر دیا رب نے نمازیوں کو پائدہ ہونے سے پہلے اس کے روگن روگن کرا دیا رب نے نمازیوں کو پائدہ ہونے سے پہلے اس کے تمام عرائش و جوائش کے سمان مہیا کر دیئے اب ضرورت یہ ہے کہ اے لوگوں اور آپ آئیں نماز پڑھیں نماز پڑھنے کا حکم کب سے ہے میں بتا رہا تھا کہ جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم دیا جائے نماز پڑھنی قیادت لگائی جائے اور جب بچہ نو سال کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھائی جائے لیکن عالم یہ ہے کہ جب برکہ نہیں پڑھتا ہے تو چھٹکہ کہاں پڑھتا ہونے ذر آئے گا ضروری یہ ہے کہ پہلے برکہ کو پڑھنا چاہیے جب برکہ پڑھے گا تب جا کر چھٹکہ پڑھے گا کیونکہ رب فرماتا ہے کہ اے والی رائن اپنے اپنے بچوں کو سات سال کا عمر میں نماز کی حضرت لگائی جائے اس کو نماز پڑھنے کا طور پر طریقہ سکھائے جائے اور جب نو سال کا ہو جائے تو وہ بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو مار کر نماز پڑھائی جائے حضرات محترم نماز کا فرض ہے نماز ہمارے اور آپ کے اوپر کب سے فرض ہے یہ نماز کب سے لاغو ہے نماز ہم اور آپ کب سے پڑھیں گے اور کب سے نہیں پڑھیں گے تو حضرات محترم قرآن اران فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرماتے ہیں قرآن پاک تو اعلان کرتا ہے کہ جو انسان آقل و بالگ ہو جائے یعنی جو بچہ ہو چاہے بچی ہو جب وہ آقل ہو جائے جب وہ آقل والی ہو جائے جب بالگ ہو جائے یعنی سیانی ہو جائے سنن بلوگ جب پہنچ جائے تو اس وقت سے نماز فرض ہے تو سنن بلوگ بچی کا پہنچتی ہے تو حضرات محترم آئیے حدیث پاک کھولیے حدیث پاک میں ہے نبی فرماتے ہیں کہ جب بچی نو سال کی ہو جائے اور جب وہ لڑکا ایک گارہ سال کا ہو جائے اس وقت سے اس کے اوپر نماز فرض ہے اگر نو سال کی لڑکی ہو جاتی ہے ایک گارہ سال کا لڑکا ہو جاتا ہے اس دن سے اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے یہ تمام نمازیں اس کے لیے کجا ہے ایک آرہ سال کا عمر سے پا کر جو ہے وہ اسی سال کا عمر میں پہنچ گیا سو سال کا عمر میں پہنچ گیا اور اس نے پنچ وقتہ نماز نہیں پڑھی یہ تمام عمریں جو ہے نماز چھوڑی ہے ایک آرہ سال سے لے کر اسی سال تک جو نمازیں چھوڑی ہے یہ تمام نمازیں اسی انسان پر کزا ہے اور کزا نماز پڑھنے کے کزا یہ ادائیگی گرنہ کرنے کی بنیاد پر یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی وہ اسے انسان کو کبھی جنت میں نہیں داخل کرے گا وہ اسے انسان کو کبھی جنت میں نہیں پہجے گا جس انسان نے اپنے ایک وقت کا قزا نماز کو عدا نہ کیا ایک وقت کے قزا نماز کو انسان نے اگر عدا نہیں کیا وہ انسان جنت میں کبھی نہیں جائے گا جب تک اس کی سجا وہ بغت نہ نبی پاک کی حدیث پاک ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز کا جا کی انجانے میں جس نے جان بوجھ کے نماز کا جا کی نبی فرماتے ہیں کہ وہ اسے انسان کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ کیا جاتا ہے جس دروازے سے وہ انسان جہنم میں اسی دروازے سے جا کے جاتا ہے تو حضرات محترم ہمارا اپنے ایمان کو بیدار کیا جائے ہمارے اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے لوگ کمانے کے چکر میں ہیں لوگ نوکری کے تلاش میں ہیں بہانے دھوتے ہونے ذرہ آ رہے ہیں کیا کریں ہم ایسے سربس میں ہیں کہ خرصت نہیں ملتا کی نماز پر ہیں علماء فرماتے ہیں کہ وہ ایسا سربس حرام ہے جس سربس کو کرنے سے اگر نماز کے ٹائم نہیں ملتا ہے وہ ایسا نوکری کرنا حرام ہے جس کام کو کرنے سے اگر نماز کا ٹائم نہیں ملتا ہے وہ کام کرنا حرام ہے جس تجارت میں نماز کے اگر خرصت نہیں ملتی ہے وہ ایسا تجارت کرنا حرام ہے جس کھیل میں اگر نماز پرنے کی ٹائم نہیں ہے نماز پرنے کا وقت نہیں ہے وہ ایسا کھیل حرام ہے تو پتہ کیا چلا کہ اگر نوکری بھی کر رہے ہیں سربس بھی کر رہے ہیں تجارت بھی کر رہے ہیں تو نماز کا وقت آ جائے نماز کو ادا کیا جائے حضرات محترم نماز پر ہی جائے ورنہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ ایسی تجارت وہ ایسا عمل وہ ایسا کام وہ ایسی سربس کہ اگر نماز پرنے کا وقت نہ ملے وہ نماز پر ہرام ہرام ہوتا ہونے ذر آئے گا تو حضرات محترم بتائیے ہم اور آپ حرام کام کرتے ہونے ذر آئیں گے یا ہم اور آپ اچھے عمال کرتے ہونے ذر آئیں گے حضرات محترم نماز پرنے کا بہت سیدھا ساتھا طریقہ ہے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں گناہوں کا طرف جاتے ہیں تو گناہوں کی عادت کیسے لگتی ہے حضرات محترم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ گناہوں کے ہماری عادت کیسے لگتی ہے ایک ہمارا دوست ہے جو گناہوں کا طرف ڈھگلتا ہونے ذر آتا ہے کہ یار چلو فلانے جگہ پر چلتے ہیں وہاں پر ایسا کام ہونے والا ہے وہ ہمارا دوست اس کام میں ملوث ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے یعنی گناہوں کا طرف بڑھتا ہونے ذر آتا ہے جو ہی وہ دوست گیا اس دوست نے دوسرے دوست کو مخاطب کیا کہا رہے انسان چلو چلو فرانے جگہ جو ہے کرکٹ کا کھیل ہو رہا ہے چلو کرکٹ کا کھیل دیکھا جائے دوسرا انسان بھی دوسرا دوست دوسرا دوست کھیل میں ملوث ہوتا ہونے ذر آتا ہے یعنی پھر وہ انسان تسرے دوست کو پکڑتا ہے تسرا دوست بھی اس کھیل میں شامل ہوتا ہونے ذر آتا ہے اس گناہ کے کام میں شامل ہوتا ہونے سے آتا ہے اے میرے نوجوان بھائیو اے مسلمانوں جب ہم گناہ میں اپنے دوست کو شامل کرتے ہیں جب ہم گناہ کے کام میں اپنے دوست کو دوستی کہاں قدم بڑھاتے ہیں تو کیوں نہ ہم ایک سچا مسلمان بن جائے کیوں نہ ہم نبی کا عشق بن جائیں کیوں نہ ہم حافظ ملت کا دیوانہ بن جائیں کیوں نہ ہم مدربابا کا دیوانہ بن جائیں کہ اگر ہم گناہ کے کام میں اپنے دوست کو ملوش کرتے ہیں اپنے دوست کو شامل کرتے ہیں تو آؤے میرے دوست نیکی کی قدم کا طرف ہم اپنے قدم کو بھرا رہے ہیں اے میرے دوست چلو تم بھی جو ہے نیکی کی طرف اپنے قدم کو بھراؤ اے میرے دوست چلو تم بھی نیکی کی طرف اپنے قدم کو بھراؤ حضرات مہترم جب ایک دوست گناہ کا طرف اپنے دوست کو قدم بھراتا ہے تو وہی دوست اگر چاہے تو نیکی کی طرف اپنے دوست کو نیکی کے قدم کے طرف بڑھاتا ہونے ذر آئے گا حضرات محترم یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے یہ ہمارا فعل ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ اگر گناہوں میں ملوث ہوتے ہونے ذر آ رہے تو اپنے دوست کو چاہیں کہ وہ میرا دوست نیکی کے طرف بھی بڑھتا ہونے ذر آئے حضرات محترم ہمارے اور آپ کے ذمہ دار یہ ہی ہے کہ ہم اور آپ اتنی علی شان مسجد کو بنا لیے ہیں جب اتنے علی شان مسجد کو بنائے ہیں تو ہمارے اور آپ کے پر ضروری ہے فرض یہ ہے کہ ہم اور آپ آئیں مسجد کا عدب و احترام کریں مسجد کو بیٹھ کے بھرائیں مسجد میں داخل ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی کمیابی ہماری قدموں کو چمتی ہوئے نظر آئے گی کیونکہ قرآن خود فرماتا ہے کہ وستعین و بصبر و صلاحات کی مدد اگر مانگنی ہے تو کسی دنیا دار سے مت مانگو دنیا کے راجہ سے مت مانگو بلکہ قرآن فرماتا ہے وستعین و بصبر و صلاحات کہ اگر تمہیں مدد مانگنی ہے تو صبر اور نماز سے مدد مانگو حضرات محترم یہی وہ صبر اور نماز کا طریقہ ہے صبر اور نماز کا طریقہ جس نے کاما ہے نماز جس نے مدد مانگی ہے دنیا کے امیں قدموں کو چمتی ہوئے نظر آئی ہے حضرات محترم آئیے میں ایک ایسے انسان کا واقعہ بیان کرو حضرت فضیل بن آیاز حضرت فضیل بن آیاز کون ہے حضرت فضیل بن آیاز ایک ڈاکو ہے ارائے سے ڈاکو یہ ڈاکا بھی کرتے ہیں لوگوں کا مال بھی ان چیزتے ہیں لیکن جب نماز کا وقت آ جاتا تو نماز نماز جب رمضان کا مہینہ آ جاتا روجہ بھی رکھتے ہیں ایک مرتبہ اپنے پہاری میں چھپے ہوئے ہیں کہ لوگ گزر رہے ہیں بہتر سفر کر رہے ہیں فضیل بن آیاز اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں چالیس ساتھی تھے چالیسوں سے کہتے ہیں لوگ تیار ہو جاؤ میرے ساتھی کافلہ گزرنے والا ہے مال کو لوٹنا ہے جو ہی کافلہ قریب ہوا حضرت فضیل بن آیاز اپنے ساتھیوں کو ہشیار کرتے ہیں جب تک کی کافلے کے سردار نے کہا ایک بھائی کوئی حافظ قرآن کریے قرآن یا راستہ ہم لوگ پھٹک کرا گئے ہیں یا فضیل بن آیاز کا راستہ ہے یا فضیل بن آیاز جو لوگوں کے مال کو چھین لیتا ہے ایک حافظ قرآن بہار آئے کافلے سے کہا میں حافظ قرآن ہوں کافلے کے سردار نے کہا قرآن پاک کی تلاوت کرو قرآن پاک کی تلاوت ہونے لگیں فضیل بن آیاز کے راستے سے تمام کافلے گزر رہے ہیں جو ہی حافظ قرآن فضیل بن آیاز کے سامنے پہنچتے ہیں وہ حافظ قرآن نے ایک آیت کریمہ پر ہی جس کا ترجمہ یہ ہے مانے یہ ہے کہ کون ہے انسان کون ہے اسے انسان جس کا دل اللہ کے خوف سے ڈر رہا ہے کون ہے اسے انسان جس کا دل اللہ کے خوف سے ڈر پیدا کر رہا ہے حضرت فضیل بن آیاز جب اس آیت کو سنتے ہیں کہ حافظ قرآن نے پڑھا کہ کون ہے اسے انسان جس کا دل جو ہے اللہ کے خوف سے ڈر رہا ہے فضیل بن آیاز جو ہے تلوار کو پھینک دیتے ہیں تلوار سے پھینک کر کچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حافظ قرآن میں ہوں اللہ کا بندہ کہ میرا دل جو ہے اللہ کے خوف سے ڈب رہا ہے اے حفظِ قرآن تم اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاؤ میں تمہارے ہاتھ پر توبہ کروں گا کہ آج کے بعد میں چھوڑی نہیں کروں گا آج کے بعد میں تکہ سنی نہیں کروں گا خزیل بن آیاد جو ہے حفظِ قرآن کے ہاتھ پر جہاں توبہ کرتے ہیں خزیل بن آیاد جو ہے اپنے تمام چالیسوں ساتھی سے کہا اے میرے ساتھی میں توبہ کر لیا اب میں گاز سے گناہ کا کام نہیں کروں گا لہٰذا تم لوگ اپنے گھر کو چلے جاؤ تم لوگ اپنے گھر کو چلے جاؤ میرا اب کوئی گروہ نہیں رہے گا میری کوئی اب جماعت نہیں رہے گی میں اکیلے اب اللہ کی عبادت کروں گا چالیسوں نے کہا اے حفظیل جب گناہ کا کام کرتے تھے تو تم سردار ہوا کرتے تھے جب دوسروں کا مال چھینہ کرتے تھے تم سردار ہوا کرتے تھے جب دعا کا زنی کرتے تھے تم سردار ہوا کرتے تھے اے فوزائل جب گناہ کا کام کیا سردار تم بنے اے فوزائل آج توبہ کر کے تم سردار بننے ہو ہم چالیسوں توبہ کر کے مہتے پھر سے میں تمہیں سرداری عطا کرتے ہیں ہم چالیسوں جب گناہ میں تجھے سردار مانتے تھے تو آج جہاں توبہ کریں گے تو تجھے ہی کو سردار بنا کر توبہ کریں گے لہذا چالیسوں نے جہاں توبہ کر لیا چالیسوں انسان نے توبہ کر لیا فوزائل بینا یا جو ہے تمام کافلے والوں سے کہتے ہیں میرے کافلے والے سنو سنو جس بستی میں جانا جس ملک میں جانا سب سے کہنا کہ فوزیل بن عیاز نے توبہ کر لیا ہے جس کا بھی مال فوزیل کے پاس ہو اپنا مال آئے واپس لے جائے آئے اپنا سمان واپس لے جائے تمام لوگ یہ خبر سن کر آتے ہیں اپنے سمان کو فوزیل بن عیاز کے ہاتھ سے لے کے چلے جاتے ہیں ایک انسان آتا ہے اور فوزیل بن عیاز سے کہتا ہے فوزیل میرا بھی ایک سمان تمہارے پاس ہے دے دو فوزیل بن عیاز کہتے ہیں جاؤں وہاں سمان لکھا اٹھا لو کوئی انسان کہتا ہے نہیں بلکہ تم نے میرا مال اپنے ہاتھ سے چھنا تھا لہٰذا میں لوں گا تمہارے ہاتھ سے لوں گا وہ انسان جو ہے فوزیل بن عیاز وہ موٹری کو اٹھاتے ہیں اس انسان کو دے دیتے ہیں جو ہی انسان نے موٹری لیا ہے لے کر واپس نہیں ہوا ہے بلکہ موٹری کے جہ موہ کو کھولا ہے ڈھککن کو کھولا ہے زمین پر جھل دیا ہے جو ہی زمین پر جھل نہ تھا دیکھتا کیا ہے کہ موٹری سے ہیر جوائرات ٹپک رہے ہیں موٹری سے لالوں گوھر پرس رہے ہیں موٹری سے جو ہے سونے چاندی پرس رہے ہیں وہ انسان اب سونے چاندی کو نہیں اٹھاتا ہے ہیر جوائرات کو نہیں اٹھاتا ہے لالوں گوھر کو نہیں اٹھاتا ہے بلکہ کہتا ہے فوزیل اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاؤ میں تمہارے ہاتھ پر توبہ کروں گا حضرت فزیل نے کہا آخر معاملہ کیا ہے تو صرف انسان نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں میں مسلمان نہیں ہوں بلکہ میں ایک یہودی ہوں اور تمہارے نبی کا فرمان ہے کہ جیسی انسان نے اگر صرف دل سے توبہ کر لے گا اور اس کی توبہ کی ثبوت یہ ہوگی توبہ کی دلیل یہ ہوگی کہ اس کی توبہ جب قبول ہو جائے گی تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ وہ انسان اگر کنکر کو ہاتھ لگا دے گا سونا بن جائے گا ہرہ جوائرات بن جائیں گے لالوں گوھر بن جائیں گے اے فزال اس میں ہرہ جوائرات میرے نہیں تھے بلکہ یہ کنکر ہم نے رکھا تھا لیا جا تمہارے توبہ کی دلیل یہ ہے کہ تمہاری توبہ رب کی برگاہ میں قبول ہو گئی ہے ایک اور مرچ مجاہد ہے وہ ایک انسان ہے جو توبہ کرتا ہے نماز کے بابند ہو جاتا ہے قرآن کا قریح ہو جاتا ہے وہ رمضان کے روزے رکھنے لگتا ہے اس کا عالمیہ ہوتا ہے کہ اگر مٹی کچھ ہوتا ہے سونا بن جاتا ہے حضرات اگر اسی طرح ہم اور آپ اگر اپنے پرشانی کو رب کی برگاہ میں جھکاتے ہونے ذر آئیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا ہمارے قدموں کو چمتی ہونے ذر آئے گی اور آخرت محرم و مقام اعلیٰ سے اعلیٰ بنتا ہونے ذر آئے گا استغفراللہ ربی من کلو جمعیو توب علی اماع علی نئی بلاغ اسلام علی